امریکہ کے ایک شہر میں پینٹنگز کی نیلامی اس نیلامی میں بڑے بڑے تاجر آئے تھے اور سب پینٹنگز سے لطفندوز ہو رہے تھے ڈیویڈ نامی ایک تاجر کپی دیر سے ایک ہی پینٹنگ کو بار بار دیکھ رہا تھا اور اسے لگا کہ اس پینٹنگ میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہے دوسرے لوگ اس پینٹنگ کو خریدنے میں کسی قسم کی دلچسپ نہیں دکھا رہے تھے ڈیویڈ نے پینٹنگ سے پوچھا تم نے یہ پینٹنگ بڑے عجیب طریقے سے بنائی یقیناً تم نے یہ پینٹنگ ایک بڑا بیغام دینے کے لیے بنائی مصور مسکرائے اور بولے جناب میں نے اس تصویر میں امسان ملایا ہے سب کو کچھ عجیب لگ رہا ہے کیونکہ اس تصویر میں لڑکی نے اپنے چہرہ اپنے بالوں سے ممکن طور پر ڈاپ رکھا ہے میں نے اس کے پاؤں پر پنک لگا رکھا ہے اور میں نے اس کے سر کے پچھلے حصے کو مکمل طور پر گنجا کر دیا ہے ڈیویڈ نے کہا تو بتاؤ یہ کس طرح سے انسان کی تصویر ہے پینٹنگ نے کہا یہ تصویر موکن کو ظاہر کرتی ہے جب موکن ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا چہرہ بالوں سے ڈکا ہوتا ہے میں نے اس کے پیروں پر پنک لگائی ہے کیونکہ جب ہم موکن کو پہچانتے ہیں تو یہ بوراں دور ہو جاتا ہے اس کے سر کے پچھلے حصے کو گنجا کر دیا جاتا ہے کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ بالوں سے ڈکا ہوتا ہے موکن ہے اور یہ پیروں میں پروں کے ساتھ اڑھ رہا ہے تو ہم اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پچھلا حصہ بلیڈ جس کی وجہ سے ہم اسے پکڑ نہیں پاتے اور موکن ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ڈیویڈ اس پینٹر کی باتیں سن کر حیران ہوئے اور اس نے وہ پینٹنگ خرید دی آج وہ وہاں سے ایک بڑا سبق لے کر چلا گیا دوستو ہم زندگی کے کسی نہ کسی موکے پر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس وقت موکہ نہ ملا تو پھر موکہ نہ ملنے کی بات کرنا بلکل خالی غزر کرنے کے مطرح دکھے کئی بار لوگ بڑے موکے یا صحیح موکے کے انتظار میں بیٹ جاتے ہیں اور ان کے لئے کچھ نہیں ہوتا صحیح موکہ یا بڑا موکہ کا انتظار نہ کریں موکے ہمیشہ آپ کے سامنے سے گزریں گے آپ کو بس اسے پیچھان کریں اور اس کے چہرے کو ڈاپنے والے بالوں کو کیچھ لیں کب تک موکے کا بہانہ بنا کر اپنی سمداری سے باگو گی موکہ پیدا کریں کیونکہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں خدا نے آپ کو مکمل طور پر قابل بنا کر بیجا لیں لہٰذا آگے پڑیں اور موکے سے پائدہ اٹھائیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ